ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک نام بہت سرکیوں میں ہے جو کہ پاکستان اور بھارت ہی نہیں بلکہ ہر جگہ اس کا نام مشہور ہے وہ کوئی اور نہیں وہ ہے سیما حیدر آپ کو بتا دیں سوشل میڈیا پر ایک خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ سیما حیدر کا اصلی نام سامیہ رحمان ہے اور وہ پاکستان آرمی میں میجر کے پت بار تینات ہے ویسے آپ کو بتا دیں سچین اور سیما کی لاغ سٹوری نے ماحول پہلے ہی گرم کر رکھا ہے جس میں ہر روز کچھ نئے خلاصے ہو رہے ہیں کوئی سیما کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ بتا رہا ہے تو کوئی سیما کو پاکستان کا میجر ویسے آپ کو بتا دیں اس لاغ سٹوری میں سب کچھ پہلے سے ہی سسپیشیس ہے فیلال سیما حیدر سے ایٹی ایس کی پولیس پوچھتاج کر رہی ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس میں کئی اور چوکانے وارے خلاصے بھی ہو سکتے ہیں ایٹی ایس کے پاس سوالوں کی لمبی لست تیار ہے سیما کے جواب بھی کچھ الگ ہی دھنگ سے آ رہے ہیں حالانکہ وہ اکیلے نہیں اپنے چار بچوں کے ساتھ بھارت آئی ہے سیما اور سچین کا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اس لئے انہوں نے ایک مندر میں شادی کر لی فیلال ان دونوں سے یوپی ایٹی ایس ابھی سوال جواب کر اس دوران سیما کے اصلی نام سامیہ رحمان ہونے کی سچائی سامنے آئی ہے اس ماملے میں فیلال جانچ جاری ہے اُدھر سیما کا کہنا ہے کہ اسے سچین کو پب جی کھیلتے ہوئے ساتھ ساتھ میں پیار ہو گیا سیما ہیدر کی فیلال جانچ کی جاری ہے جس میں پتا ہے کہ وہ دلی انسیار کے کئی لڑکوں سے بات چیت کر دی تھی کچھ لڑکیں انے راجیوں سے بھی تھے ان سب کے ساتھ بھی وہ آن لائن گیم پب جی کے جڑی سمپرک میں آئی تھی یہ شک ہے کہ اسے کہیں ISI نے تو نہیں بھیجا ATS اس کے پاسپورٹ آدھارکارڈ اور اس کے بچوں سے جڑے دستاویزوں کی جانچ بھی کر رہی ہے سیما کی چوٹے اور فون سے recover ڈیٹا بھی کلیکٹ کیے جا رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سیما ہیدر کی پوری سچائی کب تک نکل کر سامنے آتی ہے اور اگر سیما سچ میں پاکستان کی میجر ہے تو بھارت کس مقصد سے آئی ہے اور سیما کے خلاف بھارت سرکار کیا ایکشن لے دی ہے ایسی تمام اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہی ہے جنت اندر ڈیجیٹل کے ساتھ دھنیوا